عشق مشہ ٹرامے کی آنے والی اپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ سب ہی دیکھیں گے کہ شبرہ کو فضل پخش کی حقیقت کا پتہ جل جاتا ہے اور وہ اس کے گھر جا کر اس سے بات کرتی ہے کہ تم ہو شامیر سکندر جو مجھے فضل پخش بن کر بے اکوف بنا رہے تھے تو یہ ہے تمہاری اصلیت شامیر سکندر شبرہ کو اپنے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کی کوئی بھی بات سننے کو راضی نہیں ہوتی شامیر سکندر آگے پڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے کی کو کوشش کرتا ہے تو شبرہ غصے میں آ جاتی ہے اور اسے اپنا آتھ چھڑا کر شامیر سکندر کے موپر تھپر رسید کر لیتی ہے جس کے بعد شامیر سکندر کو اپنی انسلٹ پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ شبرہ کے لیے رشتہ آتا ہے تو وہ رشتہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ شبرہ کے والد صاحب کو کافی زیادہ پسند آتا ہے اور شبرہ کو بھی کسی ہاتھ تک وہ پسند ہوتا ہے دل سے تو شبرہ فضل باش کو پسند کرتی ہے مگر اسے لگتا ہے کہ وہ اس اس کے ٹائپ کر نہیں ہے شبرہ کے والد سلمان صاحب شبرہ سے کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ لڑکا کافی اچھا لگا اب آگے آپ نے فیصلہ کرنا ہے مگر شبرہ کی ماں اور سکینہ جاتی ہیں کہ شبرہ کی شادی فضل باش کے ساتھ ہو جب سکینہ کو یہ بات پتہ جلتی ہے تو وہ شامیر سکندر کو سب بتا دیتی ہے کہ شبرہ کے لیے کافی اچھا رشتہ ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم شبرہ سے اپنی محبت کا اصحار کر لو ورنہ ساری زندگی شبرہ کو یاد کر کے گزار ہوگے فضل باش شبرہ سے م محبت کا اصحار کرتا ہے مگر وہ اسے ٹھکرا لیتی ہے اور اسے خوب باتیں سناتی ہے تو فضل باش شبرہ کا گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے جب کافی دن تک وہ نظر نہیں آتا تو شبرہ اس کے لیے پریشان ہوتی ہے تو سکینہ شبرہ کو فضل باش کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے کہ فضل باش کوئی عام آدمی نہیں وہ دعوت سکندر کا بیٹا شامیر سکندر ہے شبرہ کو یہ بات جان کر بہت غصہ آتا ہے یہ مطلب وہ ابھی تک ہمیں دھوکہ دیتا رہا ہے تب بھی وہ شام شامیر سکندر کے گھر جا کر اس کے موپر تھپڑ رسیت کر لیتی ہے لیکن بہت جلد سکینہ اور شبرہ کی ماں مل کر شبرہ کو سمجھائیں گی کہ شامیر سکندر اپنے باپ کی طرف بلکل بھی نہیں ہے وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد شبرہ شامیر سکندر کو ماف کرتے گی اور دونوں کی شادی ہو جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ شبرہ شامیر سکندر کو ماف کر کے اس سے شادی کرے گی یا کہ نہیں آپ لوگوں نے اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ک سکندر کو ماف کرنا چاہتے ہیں